دنیا کی پہلی بہارتی ائر بیس یا ملٹری بیس جو بھارت سے باہر بنی اچھا اچھا ٹھیک وہ جو ہے وہ تاجکستان میں بنی اور اس کا جو نام ہے وہ ہے فخور کے نام سے وہ موجود ہے اور یہ جب کارگل سے پہلے بھی اور کارگل کے دوران تو یہ احساس ہوا تھا بھارت کو کہ تو کسی طرح سے ہم وستی ایشیا کے اندر جو ہے وہ اپنی بیسز لیں تو انڈیا نے ایک بیس تو وہاں پہ جو ایک ہسپیٹل تھا فخور کے نام سے تو انہیں فخور ائر بیس ایک ملٹری ہسپیٹل تھا اس ملٹری ہسپیٹل کو انہوں نے ریشیا سے بات کی اور چونکہ شمال میں شمالی اتحاد تھا اور یہ تاجکستان بلکل شمالی اتحاد کے ساتھ تو انہوں نے اس فخور ائر بیس کو انہوں نے ملٹری ائر بیس بنا دیا اس کے بعد دوسری جو ائر بیس ہے ان کی وہ تاجکستان میں ہی موجود ہے اور وہ جو ہے وہ جو ہے اس کا نام ہے آئینی آئینی ائر بیس اور وہ بھی جو ہے وہ تاجکستان میں موجود ہے دو شمبے سے ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک ہے اور پھر ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ دوسری ہے اور ان ائر بیس یہ اب ذرا اندازہ لگائے نا کہ یہ ایک تو وستی ایشیا میں دو انڈین ائر بیس ایک ہی ملک میں ایک تو ہم کہتے ہیں جبوتی میں مل گئے ادھر میں وہ تو باہر یہاں پر یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انڈین اوشن میں ہے کوئی دور سینٹرل ایشیا کے اندر دو ائر بیس اور دونوں تاجکستان میں اور ظاہر ہے کہ یہ شمالی اتحاد تھا اور یہاں پر خاموشی کے ساتھ جو ہم یہ بات کرتے تھے نا کہ یہاں پہ یعنی یہ بنی کیسے ان کو بنایا کیسے ان کا رستہ کون سا تھا تو یہ پھر چاہ بہار سے ایران کے چاہ بہار سے جو سامان ہے اور سارا کا سارا اور بہت کئی ملین ڈالرز ستن ملین ڈالرز شاید ایک وقت میں خرچ ہوئے ایک وقت میں پندرہ ملین ڈالرز اپگریٹ کر کے سٹیٹ آف ڈا آرٹ ان کو ائر بیس بنا دیا گیا یہ جو آئینی کی ائر بیس ہے اس ائر بیس کو رشیا بھی استعمال کر لیتا ہے اس ساری سوویت دور کی ائر بیس ہیں جو سوویت اونین موجود تھا ان کو انڈیا نے پھر سوویت دور ختم ہونے کے بعد ان ملکوں سے معایدہ کیا اور ان کو استعمال کرنے کی پرمیشن لے لی اور امریکنز بھی سارے ساتھ تھے نائن لیون کے بعد تو وہاں پر ایک پریزنس تاجکستان میں ہو گئی لیکن انڈیا نے خاموشی سے دو بیسیز رکھی ہوئی ہمیں اس بات کرنی تھا لیکن وہ امریکہ کے لیے نہیں تھی وہ امریکہ کے لیے تو انڈیا کے اپنے لیے تھی امریکنز وہاں سے فلائر نہیں کر رہے تھے تاجک یہ ہم نے کبھی ملکوں کی بات ہی نہیں کی لیکن یہ اتنا اہم بننے جا رہا ہے پاکستان کے لیے یہ پوری پچر جو ہے